تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما عباد محترم بائی اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کچھ دوست ہیں کچھ اور ہمارے جو متعلقین ہیں جو علاج کے لیے تشریف لاتے ہیں اہل علم ہیں اور بعض ایسے علماء اکرام ہیں مشایخ ازام ہیں جو اکثر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل اور کرم ہوتا ہے اور والدین کی اساتذہ کی مشایخ کی دعائیں ہوتی ہیں اور اہل اللہ کی اور مشایخ کی جو ہیں توجہات ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کے خصوصی فضل اور کرم کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے ہم تو بہت آجیز گناہگار اور ناقص علم اور ناقص عمل والے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ کو پسند آجیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اسلام کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہمیں بنا دے تو کچھ ایسے خاص عمال بھی ہوتے ہیں جن کی برکات ہوتی ہیں اور قرآن پاک تو ہے ہی منبع برکات ہے اور برکات کا فیوز کا خرزانہ ہے اور اس کی جو برکات ہیں اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں اجائب و غرائب ہیں وہ تو لا محدود ہیں جس طرح اللہ رب العزت کی ذات لا محدود ہے اس کے کلام کی برکات بھی لا محدود ہیں جو بھی دین کو سینے سے لگائے گا اس پہ عمل کرے گا اور اللہ کی بندگی اور اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا وہ چاہے کوئی عرب کا عربی ہو یا آجم کا عجمی ہو یا افریقہ کا کوئی سیاہ فام ہو کوئی بھی ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالی اس کو دنیا آخرت میں چمکائیں گے اور کامیاب کریں گے اور کچھ ایسے عمال ہوتے ہیں کہ جن کی برکات انسان کو ملتی ہیں اور جس کے کمالات اسرار و رموز اور عجائب و غرائب انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یا جس طرح ہماری علاج معالجے کی فیلڈ ہے ہم جو علاج معالجہ کرتے ہیں روحانی جسمانی بیماروں کا اور جنات جادو کے مریضوں کا اللہ پاتھ ان کو شفاہ دیتا ہے جو ہمارے علم اور تجربے کے مطابق ہوتا ہے ہم اس کے مطابق کرتے ہیں باقی شفاہ دینا نہ دینا وہ میرے رب کا حکم ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے تو جب انسان صحیح علم اور تجربے کے مطابق اور صحیح نیت کے مطابق علاج معالجہ کرتا ہے کسی کی رہنمائی کرتا ہے اور کسی کے لئے عمل کرتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے اور اللہ پاک اس بیمار کو اس دعا کی برکت سے اس عمل کی برکت سے اس پڑھائی کی برکت سے اس دم اور تعویز کی برکت سے اللہ رب العزت شفاہ تا فرما دیتے ہیں تو کچھ ایسے جو خاص عمل ہوتے ہیں ان میں سے آج ہم آپ کو ایک خاص عمل بتاتے ہیں اگر آپ اس خاص عمل کو اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد اگر آپ سات بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو بہت زیادہ تا فرمائیں گے اس کی بہت زیادہ برکات ملیں گی یہ کسیر الفوائد عمل ہے جنات کا مسئلہ ہو جادو کا ہو بچوں کا مسئلہ ہو اولاد کا مسئلہ ہو رزق کا مسئلہ ہو حزت کا مسئلہ ہو خیر و برکت کا مسئلہ ہو یہ کسیر الفوائد عمل ہیں یہ ایسے عمل ہیں کہ جس کے اندر لا محدود خزانے ہیں لا محدود اس کے فیوزات ہیں اس کے اندر برکات ہیں اور بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں جو بندہ مومن مسلمان اس مبارک آیت کو سات بار پڑھ لیں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ برکات عطا فرمائیں گے اور یہ ہماری کامیابی کا راز ہے یہ ہماری کامیابی کے لیے یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں علم عطا فرمایا اور عمل عطا فرمایا یہ اس عمل کی برکات ہیں یہ کامیابی کی کنجی ہے ہماری تو یہ آیت مبارکہ ہے اٹھارہ نمبر سورة علی عمران کی اٹھارہ نمبر آیت مبارکہ ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وولو للمقائم اس کو آپ اگر سات بار پڑھیں ہر نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو عطا فرمائیں گے یہ بھی ہماری کامیابی کا ایک راز تھا ایک کنجی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی برکت سے اپنے کلام کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی عزت خیر برکتیں عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين